میرے نبی دی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ اللہ دی قسمیں جو دوں حضرت زینب دا نام اندہ میری آنکھاں چوانسوا جاندنے میرے نبی نے فرمایا سینہ ہی افضالو بناتی اے میری دی اے میری بیٹی زینب دینو سب بیٹیاں تو زیادہ افضال لینا کیونکہ انہیں دینو آستے پڑے دکھ برداشت گیتے نے حضرت زینب دا بیٹا بیمار ہویا اللہ خو اکبر قریب المر گنا اے میں مرندہ ٹائم قریب آیا ہویا اللہ دی نبی کل پہ گام آیا حضور جی بیٹی دا بیٹا بیمار ہو چکی آئے اوہ تو آنو بلا رہی ہے اللہ دی نبی آ کر کے اپنی دھیدی گل سننو میرے نبی نے فرمایا فرمایا اللہ واسطے یہ جیڑا کچھ اللہ نے عطا فرمایا ہے جو کچھ اللہ نے لے لے آئے اوہ کچھ لیلوے اوہ کچھ دے دے ویودیاں مرضیاں فرمایا اور موت دا ایک وقت متعین پریشان نہ ہوئے اوہ نو جا کر کے میری طرف پیغام دے دیو اوہ نوہ کو بیٹی دیئے سبر کر اللہ تی نوہ سبر تا بڑا بڑا جھراتا فرمان گے نا بیٹی سی دھی سی نا پریشانی دال میں میرے اوہ جانوہ کو سبر دے یوریا جلدی گریان میں پریشان نہ آ کر کے میرے سر تیاتھ رکھ دین اللہ تی نبی آئے نا یعنی ضرور بھی ضرور آمن داکھیا گیا ہے نا میرے نبی اٹھے میرے نبی دنال حضرت سات بنوبادہ اٹھے حضرت عبیب نے کاب اٹھے حضرت مہاز اٹھے حضرت زید اٹھے اور چاند تیگر صحابہ کرام دنال میرے نبی آئے نا آ کر کے اللہ تی نبی نے اپنے اس نوا سے نو گود اندر لے لے آئے نا میرے نبی اپنی گود اندر اپنے نوا سے نو لے آخوی آئے نا اوہ موت و حیات دی کشم کشد اندر یعنی دسکیاں لے رہے آئے وہ دی جان نکلنے دا وقت گریب ہے نا میرے نبی نے جدو بیلا بیکیا حضور دیاں کھان چھلک آئیاں نے میرے نبی دیاں کھان چوہنجوان دیاں لڑیاں چل پہیاں نے نا عیدروں صاحب آب ایک دے نینا حضرت سعید کہنے نے اللہ تی نبی جی ایک ہی ایک آخر تو اسی بات سمجھ نہیں سکے کہ سانوت سبر دی تلقین کر دیو خود روئی جا رہے ہو مسئلہ بھی سمجھ دیاں جانا اللہ تی نبی نے فرمایا تیار سعید حاضی رحمت جالہ اللہ فی قلوب عبادی وعلاما یرحم اللہ من عبادی الرعاما اے پیارے ساد اے دے اکھان چوہن سوہن دا نکلنا اے دے رب دی رحمت جیڑی انہیں اپنے بندیاں دے دلان در پیدا فرمائیے نا اللہ اکبر بخاری اور مسلم دی دوسری روایت پیش کرتا جاما اللہ تی نبی اللہ اکبر میرے نبی دی بیوی حضرت جیڑی لونڈی وی سنڈ میرے نبی دی بیوی حضرت ماریہ قفتیہ اللہ تی طرف عبراہیم علیہ السلام اللہ تا پیغام آ گیا کہ بیمار نینا آخری آخری سال لیندے نظر آئے قریب المرگ نینا اللہ تی نبی گھر آئے میرے نبی آئے نینا آ کر کے اپنے بیٹے نو ہتھاں تے اٹھایا بڑے مشکل حالات بڑے ایت گلنہ کرنی ہے سوکھی ہیں جو دو ساٹھ لگ دی ہے نا جو دو کوئی بیٹے دی آلت کسے دے بیٹے دی پتر دی آلت ایسی ہوئی ہوئے تو دے ہاتھتے ہوئے اللہ دی قسم ان کوئی شاہ نہیں چاہی نو انہوں تو بچھا رہے ہیں نو نماز پول گا ہر شاہی پول گئی ہوں دی پتہ ہی نہیں لگتا کہ جھانا کے سپاسے اللہ خوب اکبر لیکن میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دیکھیا کہنے نینا پیغمبر سب تو زیادہ دین تعمل کرنے والا ہویا کرتا ہے اللہ دین بھی اپنے پیٹے نو اتنا دے اٹھایا ویکھیا پیٹے دی شکل دی طرف او دے چہرے دی طرف بے گیا اللہ دین بھی ویکھ دے لینا او سے بیلے اکھاں چوانسوان دیا کتاراں گرنیاں شروع ہو جاندیاں نے ایمیں اومی موتی آنسوان والے او نا دیاں لڑیاں بکھر رہی آنے نے نا جی میں تسبیر دیل درو ایمیں دانے ٹوٹ دے نے نا ایمیں تسبیر ٹوٹ دیئے تے دانے گر دے نے اینج میرے آقا دیاں کھانچوانسو گر رہے ہوندے نینا صحابہ عرض کر دے نینا او سے وقت اللہ اکبر اللہ دین بھی جی آگی ایک ہی مسئلہ ہو گیا یعنی صحابہ دل جوئی فرما دل جوئی کر دے اللہ دین بھی فرمایا فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ دین بھی نے فرمایا فرمایا ایک ہاں عجد ایک ہاں شکبار اینہ العین تدمع پیارے ابراہیم آج میری آنکھا رکن داننا ہم نہیں لیندیا والقلبہ یحزن آج دل غم گیل پریشانے نہ بڑائی نڈھالو یا پھردائے نہ ولا نقولو ولا نقولو اللہ ما یارزا ربنا اور اسیں اپنی زبان جو کوئی ایسا کلمہ نہیں بولانگے جیڑا ساڑے زب سونے نو جیڑا ساڑے اللہ سونے نو نراز کردے میں نہیں 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 اسیدیا کھانگی الحمدللہ الحمدللہ نہ لینے میرے نبی آخری نظر اپنے بیٹے تے پاندھنے اندھنے ہوا اللہ بھی فراکی کا یا ابراہیم لمحضونون حناب اپنے بے ہم ram� حر لا ساڑے